اسلام علیکم جی امید کرتی ہیں آپ سب لبکو خیالی سے ہوں گے اور بہت اچھے سے عبادت میں مصروف ہوں گے آخری اشنے میں کیونکہ آپ تو روزو آرمس ختم ہی ہونے والے اور ایسی طرح تیاریاں جائیں نا وہ اپنے فل سوئنگ پہ ہوں گی آج کل تو یہ دیکھیں کتنا اچھا آنٹی کا لون ہے آنٹی نے بہت منٹین کیاوئے لون اور اتنے پیارے فلاورز یہ لگ رہے ہیں روزو دیکھیں آپ نے کتنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کی فلاورز ہیں یہ بہت پیارا ماشاءاللہ آنٹی کا لون ہے آنٹی بڑی محنت کرواتی ہے اپنے اس لون کو منٹین کرنے کے لیے آنٹی نے بڑا شوق سے یہ رکھا ہوئے بہرحال اس پر افتاری کا ٹائم ہو چکا ہوئے اور میں جا رہی ہوتا ہے تو میں نے کہا میں آپ کو ذرا آنٹی کے لون کی سیر کرو اور اب ہم افتاری کر دیں گے اور اس کے بعد بس ایسے ہی آج کے دن تو آنٹی ہو چکا ہوئے اب نیکس دے کا ہمارا پلان ہے کہ ہم نے آج جانا ہے اسلامباد کیونکہ میرے کچھ ڈاکومنٹس ہیں تو وہ مجھے انیورسٹی سے اپنے لینے ہیں اور اس کے سارے پروسیجر کے لیے مجھے انیورسٹی جانا پڑے گا اب ایکچلی ورکنگ ڈیسٹ تھوڑے ہیں اور ایک سی چھوٹیاں پہ آنے والی ہیں اور ہم نے سوچا کہ میں آئیم ہی میں پاکستان تو میں اپنے کام کر جاؤں کیونکہ بہت ایمپورٹن ڈاکومنٹس ہیں جو چاہیے تو پھر اس کے لیے ہمیں انیورسٹی جانا پڑا تھا کیونکہ یہاں پہ تو کوئی میل وغیرہ خواہ کوئی ریپلائن نہیں آرہا میں نے کافی ساری میلز بھی کی تھی کچھ رسپونس نہیں ملا تو پھر ہم نے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم آئے میں پاکستان تو ہم جا کے انیورسٹی کا وزٹ کر لیں اور وہیں سے یہ ڈاکومنٹ بنوا لیں تو اب ہم جا رہے ہیں آج میں تقریباً بائیس سال بعد میں انیورسٹی جا رہی ہوں جب سے میں فارغ ہوئی ہوں اس کے بعد میری شادی ہوگی اس میں مجھے جانے کا موقع ہی نہیں ملا اور کبھی وزٹ بھی نہیں ہوا کیونکہ دیفنیٹلی جب سے آپ در کے سٹوڈنٹ ہوتے ہو تو اب آپ کا انٹرسٹ اور ہوتا ہے اور جب آپ مہاں سے فارغ ہو جاتے ہو تو پھر آپ وہاں جاتے ہو تو بڑا آپ کو آکورڈ لگتا ہے کیونکہ وہاں کے جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری پروپرٹی آپ ان کو نہیں آئیڈیا کہ میں یہاں سے ہی پارک کی گیم ہی ہو اسی ہوسٹل میں رہی ہو اسی دپارمنٹ میں ہم لوگ پہ جائے کرتا لیکن دیفنیٹلی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے تو میرا آخرہ کبھی جانا بھی نہیں ہوا آج میں گئی بہت ساروں کے بعد تو مجھے بہت اچھا بھی لگا لیکن مجھے بہت عجیب سا بھی لگا کیونکہ ایک لڑکی ہی تھی میرے آگے کچھ وہ میں پیمنٹ کروا رہی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ ایڈمیشن کی فیز جمع کروانے آئی ہیں تو میں نے ان کو اس کو بتایا میں نے کہا نہیں میں یہاں سے پارڈ چکی ہوئی ہوں وہ میرے ہی دپارمنٹ کی تھی بائچانس تو میں نے کہا نہیں میں یہاں سے پہلے بیس سال پہلے پار چکی ہوئی ہوں تو اس کو بڑی حیرت دی تو بارال اچھا بھی لگا کہ وہ میرے دپارمنٹ کی تھی پہ ہم ٹیچرز کو دسکارس کرتے رہے کہ کون کون سے ٹیچرز تھے اس کے کون سے ہمارے کون سے تھے اس کے کون سے ٹیچرز ہیں تو اچھا لگا اور یونیورسٹی کے حالات دیکھ کے مجھے بڑا یونیورسٹی کا تو مین انٹرنس تھا وہ تو انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے وہ راستے شاید چینج ہو گئے میں یا بلوک ہو گئے میں مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ شاید سیکیورٹی ریزنز کی ویسے وہ امبیسٹرز کے میں سے گزر کے ہم جائے کرتے تھے پہلے تو جب جاتے تھے تو ابھی تو وہ راستے سارے سنا ہے کہ بلوک ہو گئے میں تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم گھوم گھوم کے جاتے جا رہے تھے اور مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہوئی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے بارال ہم فائنلی بارالہ کہو سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھوم کے اور کس کس راستے سے بائی پاس کر کے تو ہم انیورسٹی پہنچے تو بارال فائنلی ہم انیورسٹی پہنچ گئے ہیں اور اب ہم آ گئے ہیں انیورسٹی دیکھیں ہم فائنلی انٹر ہو گئے ہیں انیورسٹی میں اور یہ جی آ گیا ہے ایڈن بلوک ہمارے زمانے میں تو ایڈن بلوک بھی وہاں ہمارے رپارمنٹ کے ساتھ ہی ہوا کرتا تھا اب یہ ایڈن بلوک شاید الگ سے بن گیا ہے مجھے تو اب کوئی آئیڈیا نہیں ہے بڑا ہو ہا کا عالم تھا لیکن تھے کوئی سٹوڈنٹس کا اندر تھے لیکن یہ کہ اس طرح کی رونک نہیں تھی جیسے ویسے نومل ہوا کر دی تھے ہمارے زمانے میں شاید یہ دور ہے بہت زیادہ اس لیے سٹوڈنٹس کو جو ضرورت پڑتی ہوگی تب ہی وہ آتے ہوں گے بہترل ہم آگے ایڈن بلوک میں اور ہم نے جس کام کے لیے آئے تھے اس کام کے لیے اپلائے وغیرہ کر دیا اس کی فیس وغیرہ سبمٹ کروائی اور اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں یونسی سے واپس کیونکہ ہمارا کام تو ابھی ہمیں ڈیلے کر دیا گیا ہے فیلال ہمیں کچھ بھی نہیں ملا ہمارا اور بہترل ہم نے فیس وغیرہ سبمٹ کروا دیا تو آپ دیکھیں اللہ کرے کے ہمارا کام ہو جائے اب ہم جا رہے ہیں جی سینٹورس کی طرف بلو ایریا کی طرف تو بڑا سنابہ چینج ہو گیا ویسے اتنی کنسٹرکچن ہو رہی ہے ایون ایکسپریس بے پہ بھی اتنی کنسٹرکچن ہے اتنے فلائی آورز ہیں اتنے انڈر پاسیز اور پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے اور کیا کیا ٹوٹ رہا ہے وہاں پہ میٹرو کے سٹیشنز بنے ہوئے ہیں میں بہت عرصے بعد آئی ہوں شاید ہم ایک دو دفعہ بیچ میں آتے رہے ہیں لیکن میں نے کبھی کتنا غور نہیں کیا تو آج تو مجھے سناباد بہت ہی ڈیفرنٹ لگا تو ابھی میں پہنچ گئے ہیں سینٹورس میں ایک دفعہ سینٹورس بھی آئی ہوں پہلے لیکن یہ کہ آج ذرا میں شاید فارغ تھی بچے نہیں تھے ساتھ تو اس لیے مجھے ذرا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لگ رہا تھا وانہ بچوں کی بھاگم دور میں اتنا انسان کو تو ہوش ہی نہیں رہتا کہ آپ ان چیزوں کی طرف بھی کچھ اٹینشن دے سکو تو بہرحال ہم آگے سینٹورس کیونکہ مجھے جانا تھا الفتے تو لہور میں تو مجھے موقع نہیں ملا ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ میں جاؤں تو بہرحال پھر ہم نے سوچا کہ ہم ادھر الفتے چلے جاتے ہیں تو بس ہم نے جلدی سے بھاگ بھاگ کے ہم نے اپنا الفتے والا کام کیا جو مجھے کچھ چیزیں ہوگا رہا وہاں سے لینی تھی مجھے کیونکہ پتا تھا میں شوٹ تھی کہ مجھے الفتے سے وہ چیزیں مل جائیں گی تو بس ہم الفتے بھاگ کے گئے اور ہم نے وہ چیزیں لیں اور اس کے بعد بس ہم لوگوں نے اور ایک دو وزٹ کرنے تھے ہم نے الفتے کا وزٹ کیا اس بعد ہم بہر آگئے اور بہت کافی اسے ہیوز بیلنگ ہے اس کی موسم لیکن کافی سنی تھا اب گرمی کا سٹارٹ ہو گیا واپسی پہ جب ہم نکلے تو اس لئے گرمیوں کا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب ہم بس جا رہے ہیں جی ہم نے جانا ہے ڈی اچے تو یہ ہم ایکسپریس پیے پہ کئی گھوم گا ہم کے پتہ نہیں کون سے فلای آور سے اور کون سے انڈر پاسٹی سے نکل گئے بارہ ہم جا رہے ہیں ہم ڈی اچے کی طرف میں نے جانا ہے اپنی خالہ کی گھر تو ہم خالہ کی گھر سے ہو کے ان سے مل کے انشاءاللہ پھر ہم نکل جائیں گے تو بس ہی آگئے ہم ایکسپریس پیے والے سائٹ کے سائٹ پہ جو گیٹ ہے ہم اس پر سے جا رہے ہیں تو ہم ادھر سے جا کے پھر انشاءاللہ تھوڑے دے میں نکل جائیں گے ڈی اچے میں بھی کافی کنسٹرکشن ہو چکی ہے کیونکہ میں یاد ہے شروع شروع میں جب ہم آتے اتنا خالہ کی گھر تو تب اتنی کنسٹرکشن نہیں ہوئی بھی تھی تو آج میں کافی عرصے بعد دن کی روشنی میں آئی ہوں کیونکہ لاشنا بھی جب میرا آنا ہوا تھا تو بھوپن دیرہ تھا بلکل میں دیاد کوئی آئی تھی اور ابھی جب میں آئی ہوں تو اب کافی کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے کافی پاپولیٹر ہے مارکٹس بن چکی ہوئی ہے اور کافی کچھ خیر بن چکا ہوئی ہے ڈی اچے میں بھی تو ابھی بس ہم پہنچنے والے ہیں خالہ کے گھر اور ان سے میں ملوں گی خالہ سے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے واپس میر پر کے لیے بس اب ہم یہ آ رہے ہیں جی واپس ہم نکل رہے ہیں پھر وہ رش اور وہ شور ہنگامہ شروع ہو چکا ہے اور بس ہم نکل رہے ہیں تو بس انشاءاللہ دو ڈھائی گھنٹے میں ہم گھر پہنچ جائیں گے اور افتاری سے پہلے پہلے ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم گھر پہنچ جائیں اور گھر جا کے افتاری کہنے بچوں کے ساتھ اور بس ہم یہ جا رہے ہیں کافی ہے اس کا سب کچھ چینج ہو چکا ہوئی ہے ہر جگہ ہر طرف کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں کتنی بیلڈنگز یوج بیلڈنگ بن گئی ہیں نا اچھا بھی لگتا ہے ڈیفنیٹلی ہمارا ملک ہے اچھی اونچی بیلڈنگز بنے تو اچھا بھی لگتا ہے اور یہ بڑی پیاری لگے تھے یہ فلیٹس جو بننے میں یہ دیکھیں جو کلر فلیٹس ہیں نا ملکل ڈال ہاؤسز کی طرح یہ لگنے ہیں مجھے بڑے مزے کے لگے یہ جن کے بھی فلیٹس ہیں بڑے مزے کے ہیں میں ایسے ڈی اچھے کے ہی ہیں یہ فلیٹس کچھ نیو بیلڈنگز بندی ہیں کچھ گیگا مال کو بھی یہ لوگ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں آئی تینک اس کا بھی کچھ بریج بناوا ہے کچھ بارال کافی کنسٹرکشن چل رہی ہے ہمارا ملک اللہ کرے کہ اچھا ترقی ہو اچھی بیلڈنگز بنے تو دیفنیٹلی ہمیں اچھا لگے گا کیونکہ ہمارا ملک ہے تو یہ گیگا مال ہے اس کا تو الڈی کافی ہوتھ سٹرکچر ہے اور ابھی اس میں ایکسٹینڈ بھی ہو رہی ہے کراس دے روڈ اس کی ایک اور کچھ ایکسٹینڈ پارٹ بنایا جا رہا ہے بارال ہم جا رہے ہیں اب راستے میں ہیں تھوڑے میں چھا لہا ہم گھر پہنچنے والے تو ایک اور بلوگ میں پھر ملاقات ہوگی آپ لوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ